بسم اللہ الرحمن الرحیم موزی صافیہ حضرات کے ام 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 دوستوں تمام حباب السلام علیکم تمام حباب السلام علیکم اور معذرت کچھ تاخیر بھی لیکن چیرمن صاحب بھی اور ہم کچھ ہمارے ایک اپ کسٹمز ریلیٹل چیز تھی ان سے ہم نے تھوڑی سی ریکوست کر لی تھی میرے ساتھ چیرمن کے بیٹی ہیں سیدین زیدی صاحب بیٹھے ہیں جنرل مینجر لیگل ہیں کی پی ٹی کے دوست علی بلوج صاحب جنرل مینجر پی این ڈی ہیں راغب الخیر صاحب ایکٹنگ جی این فائنائنس ہیں عامر صاحب اور ہم یہاں بیٹھے ہیں کراچی پورٹرسٹ میں اور آپ کو ہم پششان دیت کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سب کو علم ہے ہمارے بعض دوستوں کا بہت جائز شکوہ بھی ہے کہ کل کیونکہ ایک معایدہ ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہم یہ کیوں پریس بریفنگ کر رہے ہیں دو تین چیزیں ہوں کلاب کے علم میں ہے کہ کراچی پورٹ کی جو ایک کنٹینر ٹارمینل تھا جسے پاکستان انٹرناشنل کنٹینر ٹارمینل کہتے تھے جس کا کنسیشن ایگریمنٹ سال دو ہزار ایک میں ہوا تھا سال دو ہزار دو میں ہوا تھا اکیز برسوں کے لیے اور وہ دو ہزار دیس کے سترہ جون کو اس نے ختم ہونا تھا اور وہ ختم ہوا یہ کنٹینر ٹارمینل کراچی پورٹ کی جو ہماری ڈرائی برڈز ہیں تقریباً تیس کلک برگ ان میں سے چار برٹوں پر مشتمل ہیں برٹ نمبر چھے سات آٹھ اور نو یہ کنٹینرائز ٹارمینل بلٹ آپریٹ ٹرانسفر کی بنیاد پر بنایا گیا تھا اور اس کے بعد وہ ٹرانسفر ہوا ہمیں اکیز برسوں کے بعد یہ نے جو بھی اس کے کنسیشنل ایکیپمنٹ جو اس کی بیس اکیس سال پرانی مشینری جو کہ اس شیڈیول میں لکھی ہوتی ہے وہاں انہوں نے اپنے دفتر وغیرہ بنائے اور سب کچھ یہ تھوڑی سی تفصیل اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ آپ سب تو ماشاءاللہ سے معلومات رکھتے ہیں بلکہ پورٹ اور شپنگ کے بارے میں مجھ سے زیادہ ہماری صاحبی برادری جو کبر کرتی اس بیٹ کو وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں برسہ برس سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ وہ شاید کہہ رہے ہیں کہ جناب کے اپی ٹی کو بیچ دیا پانچ کروٹ ڈالر میں کے اپی ٹی کی تینتیس برتیں ہیں تین لیکوٹ کار کو ہنڈل کرتی ہیں تیس ڈرائی جنرل کنٹینرائز ہنڈل کرتی ہیں کنسیشن ایگریمنٹ کا مقصد یہ ایسا نہیں ہے کہ برد ہم نے کوئی کہہ دیا کہ پٹے کے اوپر دے دیا ہے کسی ملک کو یا یہ جو برتیں ہیں یہ اس سے پہلے کسی کنسیشن ایگریمنٹ کے تاہت کسی غیر ملکی کمپنی کے پاس نہیں تھی بھائی یہ تو اکیس برسوں کے لیے یہ چار برتیں آئی سی ٹی ایس آئے کے پاس تھی جو کہ فلپین بیس کمپنی ہے ہماری ہی ویسٹ واف کے اوپر ہمارا دوسرا کنٹینرائز ٹرمینل ہے جو کراچی انٹرناشنل کنٹینر ٹرمینل کہلاتا ہے وہ ہچیسن پورٹس کا کنسیشن ایگریمنٹ ہے وہاں پر جو کہ چائنہ کی کمپنی ہے ہمارا ڈیپ سی ٹرمینل ہے ساؤت واف جسے ہم کہتے ہیں وہ ساؤت ایشیا پورٹ ٹرمینل ہے وہ بھی اگین ہچیسن پورٹس کے پاس ہے اسی طرح سے باقی دو کنٹینر ٹرمینل ہمارے پورٹ قاسم کے ہیں قاسم انٹرناشنل کنٹینر ٹرمینل ون اور قاسم انٹرناشنل کنٹینر ٹرمینل ٹو جو دبائی پورٹس کے پاس ہے تو جتنے بھی کنٹینر ٹرمینل پاکستان میں بنے وہ بنائے ہی غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ یا غیر ملکی کمپنیوں نے اور وہ مختلف معاہدوں کے تحت کنسیشن دی جاتی ہے کہ یہ بزنس آپ ہینڈل کریں گے کنٹینرز لائیں گے شپنگ لائنز کو اٹریکٹ کریں گے پر کنٹینر یہ روائلٹی دیں گے یہ لینڈ رینٹ ہمیں دیں گے یہ وارفش دیں گے یہ ڈیفرنٹ اور چارجز دیں گے اس ایس دیں گے بھٹ کیا وہ ملکیت کسی کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے نہیں اگر ہوتی تو کس برس پہلے جو معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت تو پھر یہ آئی سی ٹی ایس آئی کے پاس چلا جانا چاہیے تھا نا اگر تو کنسیشن اگری منٹ کا مقصد ہے برتوں کو بیچ دینا تو پھر یہ چار برتیں واپس کیسے آگئے ہی پورٹ کاسم کے پاس تو یہ آج کل کے محول میں میرے خیال میں ہم جن چیزوں کو تھوڑا سا سیاست سے بالت رکھنا چاہیے اس کو بھی نہیں رکھتے میں پوری کوشش کروں گا آج باوجود اس کے کہ میں سیاست دان ہوں لیکن میں نے کوشش یہ ہی کرتا ہوں کہ منسری آف میری ٹائم آفیر حکومت پاکستان کی ہی نہیں بلکہ ریاست پاکستان کی نمائندگی کرتی ہے دیگر اور ڈیویجنز کے طریقے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت قابل آفیسز میرے ساتھ بیٹھیں جو بہت تنتہی کے ساتھ اور دیگر پوجیکٹ بھی کر رہے ہیں اور اس پوجیکٹ کو بھی جنہوں نے پایا تکمیل تک پہنچایا جس کے فیز ون کو اب میں شروع کرتا ہوں کہ یہ قصہ کیا ہے قصہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا سترہ جون دوہزار تئیس کو ان کا جو کنسیشن اگریمنٹ ہے اس کی مدت ختم ہو نہیں تھی دوہزار بیس کے لگ بھگ اس وقت کی انتظامیہ اور حکومت کے ساتھ جو پیویس آپریٹرز تھے پی آئی سی ٹی کے ان کے کچھ معاملات کے اوپر ان کے اختلافات ہوئے ہمارے کراچی پورٹ کے بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نیا ٹینڈر کریں گے وقت آنے پر اور آپ کو علم ہے یہ انٹرناشنل ٹینڈرنگ کے تحتی جاتے ہیں جب یہ فیصلہ کیا یعنی ریزولف کیا ریزولوشن پاس کی کراچی پورٹ کے بورڈ آف ٹرسٹیز نے تو اس وقت کے جو آپریٹرز تھے وہ عدالت میں گئے اور انہوں نے اس بورڈ ریزولوشن اور کراچی پورٹ کے فیصلے کے خلاف سٹے لے گئے جب یہ حکومت آئی ہے جس میں وزارت میرے پاس آئی اور کی پی ٹی کی انتظامیہ دیگر تو ہم نے یہ انہیرٹ کی ہے سٹیویشن کہ ہم آئے ہیں آلموسٹ اپریل کے آخر میں دوہزار بائیس کے سوہ سال سے بھی کم عرصے میں چودہ مہینے میں یہ ایکسپائر ہونا ہے عدالت میں مقدمہ ہیں جس پر سٹے ہے اور جس پر کی پی ٹی کے کاؤنسل لکھ کر کی پی ٹی کو ارائے دے چکے ہیں کہ جب تک یہ سٹے ہے تب تک آپ پروسیڈ نہیں کر سکتے آپ ٹینڈرنگ کی تیاری نہیں کر سکتے ہم نے لگ کر انگیج کیا پہلے تو پہلی بات یہ ہے کہ آئیسولیشن میں فیصلہ سازی نہیں کی جو آپریٹرز تھے ان کو بلایا انتظامیہ نے بھی وزارت نے بھی بارہا بلایا مینجمنٹ انگیج ہوئی پولیٹیکل لیڈرشپ انگیج ہوئی وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے دیکھیں پاکستان میں بہت ساری منصوبے ایسے رہے ہیں کہ جہاں آپ عالمی کمپنیوں کو اٹراکٹو کر دیتے ہیں کیونکہ پاکستان ایک بڑی مارکٹ ہے وسائل ہیں ملہقہ جو ممالک ہیں ان میں بہت بزنس آپرچنیٹی ہے لیکن پھر ہم اس انویسٹر کو پروٹیکٹ نہیں کر پاتے یا ہم اس کو فرسٹریٹ کر دیتے ہیں تو کم از کم ہم یہ نہیں چاہتے تھے موجودہ انتظامیہ اور یہاں کی سیاسی قیادت کہ کوئی بھی انویسٹر ہو یہاں پر ہو پوٹ قسم پر ہو بادر پر ہو یا کہیں پر بھی ہو اس ڈیویجن میں اس کے ساتھ ہم نے میگا فون ڈیپلامیسی میں نہیں جانا بیانات نہیں داغنے ایک دوسرے کے خلاف یہ بہت آسان ہے میرے لئے میں بھی وزیر ہوتے ہوگا ٹوئٹ کر دوں کسی انٹرنیشنل آپریٹر کمپنی کے خلاف بھائی نہ یہ میرے گھر کا کام ہے نہ ان لائق اور موزز افسران کے گھر کا کام ہے ہمیں حکومت نے ریاست نے ذمہ داری دیئے فیل وقت یہ معاملات دیکھنے کی ہمیں اتنی ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے کیونکہ یہ جو غیر ملکی کمپنیا اور ان سے جڑا سنٹیمنٹ ہے وہ پاکستان کے معاشی مستقبل کے لیے اہمیت رکھتا ہے کہ وہ انویس کریں گے انفرسٹرکچر بنے گا روزگار چلے گا روزگار ملے گا تو ہم نے جب یہ سیچویشن انہارٹ کی ہم نے ان کو انگیج کیا کہ آپ کی کیا لکات ہیں انہوں نے کہا یہ یہ لکات ہیں ہم نے کہا جی آپ کے فلان فلان مسائل کے پیٹی کوئے ہیں آپ سے وہ ہم انگیج کرتے رہے کرتے رہے اور اس سال کے شروع میں کے پیٹی کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے وہ اسٹے ویکیٹ کرا لیا لیکن ارلیئر وہ کنڈیشنل ویکیٹ ہوا کہ جب تک اس ان کی پیٹیشن کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک کی پیٹی ٹینڈرنگ پروسس شروع کر سکتی ہے ایوارڈ نہیں کریں گے آپ دو مہینے میں ہم نے اس کو بھی ویکیٹ کرا لیا مارچ میں ہمارے پاس کلیر کٹ یہ فیصلہ آ گیا کہ اب آپ ٹینڈرنگ پروسس شروع کر سکتے ہیں لیکن چند ہی ہفتوں میں وہ یقیناً ان کے پاس حق تھا اپیل کا وہ اپیل میں بھی چلے گئے ڈی بی میں اور وہ ہم نے جو ابھی یہ جو دو رکنی بینچ تھی اس کا ہمارے حق میں آیا ہے فیصلہ ریٹن میں یہ اس کا ریٹن ہے تو تین چار دن پہلے چھتین چار دن پہلے یہ آگیا تھا تیس مائی کو ہاں تیس مائی کو ہمارے پاس فیصلہ آیا ان کی اپیل کے خلاف ہمارے حق میں کہ جناب بالکل you are good to go good to go سترہ جون کو ٹرمینل کی کنسیشن اگریمنٹ کی مدت ختم ہو رہی ہے یعنی آپ تقریباً بائیس تیس دن میں یہ کام کیجئے گا پہلا کام کے پی ٹی نے یہ کیا جو ہم نے اس سے پہلے ہی شروع کر دیا تھا فارمالائز کرنا شروع کیا کہ ہمیں اندازہ تھا کہ ہم چند مہینوں میں تو نہیں کر پائیں گے انڈرناشنل ٹریک تو لیکن ہم ٹرمینل کو تو نہیں بند کر سکتے جو کہ بعض لوگوں کی سوچ یہ بھی تھی انہیں بھی پھر ہم نے سنپ کیا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ کیا سوچ اس کے پیچھے کار فرما ہو سکتی تھی کسی کی شاید یہ ہوتی کہ پاکستان میں کپاسٹی زیادہ ہے ٹرمینلز پہ اور ہینڈل ہم کم کرتے ہیں کم بزنس ہو رہا ہے امپورٹ کانچ ہے گلوبل ٹرینڈز ہیں اور کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی نہیں تو ہم نے کہنی یہ تو نہیں ہوگا یہ ٹرمینل چلتا رہے گا اور کپی ٹی کو یہ چلانا ہے کپی ٹی کو اپنی آمدیں نہیں رکھنی ہے اور ٹرمینل پہ تقریباً ساڑھے چھے سو کے قریب براہ راس ملازمین اور دھائی ہزار کی قریب انڈریکٹ ہے جو کہ مختلف حوالوں سے جب جب جاز لنگر انداز ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں تو لوگوں کو ایک کو بھی ہم بیروزگار تو نہیں ہونے دیں گے نہیں کریں گے نئی نوکری نہیں بھی دے پا رہے آپ تو کم از کم پرانی لوگوں کو تو نہ کریں آپ بیروزگار تو ہم نے ان سے آپریشنز ان سرویسز ارینجمنٹ پر کام کرنا شروع کیا جو ان کی گزشتہ انتظامیاں تھی کہ جناب جب تک کے پی ٹی کی انتظامیاں اور بورڈ اور وزارت ایک ہتمی فیصلہ نہیں کر لی آپ ہمارے پر انتے رہیے گا جو روائلٹی آپ دے رہے ہیں ابھی کیونکہ وہ فروری دوہزار تئیس میں ہی بڑھائی گئی ہے جس کی پرائیس انڈیکسیشن قانون کے تحت ہر تین برس بعد ہی ہوتی ہے تو آپ وہ روائلٹی دیں گے جو بھی چارجے سے دیتے رہیں گے ہمیں اور ہم آپ کو جو صرف آپ کا ایکسپنس ہے جو آپ کی بکس پر لکھا ہوا ہے وہ دیں گے اس کے اوپر ہم آپ کو ایک روپیہ بھی کوئی سرویس چارج کا نہیں دیں گے یہ ابھی ہماری ان سے گفتگو چل رہی تھی ہم اس کو فارمالائز کر رہے تھے اتنے میں پرائیم منسٹر آفیس کو اس سے پہلے ہی جس طرح میں نگاہ گیا ہم انگیش تھے تو ہمیں کوئی نو مئی کو پرائیم منسٹر آفیس کے ذریعے ڈیلیگیشن ابودابی پورٹس کا ابودابی انویسمنٹ آثارٹی جو ہے ایڈی کیو جو کہ سوورن فنڈ ویلت فنڈ ہے یو ہی کی سب سے بڑی ایمیرٹ ابودابی کا ان کے ڈیلیگیشن کا انکلیوڈنگ دوبائی کی رولنگ فیملی کے ممبر پرائیم منسٹر آفیس کی جانب سے ہمیں آیا ہے کہ جناب وہ کراچی پورٹ کا دورہ کرنا چاہتے ہیں پی آئی سی ٹی میں وہ انٹرسٹڈ ہے ہم نے ان سے یہاں ملے ایک ہم نے نون بائنڈنگ براڈر ایم او یو ان کے ساتھ دسخط کیا یہیں چیئرمن کے پی ٹی نے اور اس کے بعد وہ وزیر اعظم پاکستان سے ملے جا کے پورا وفد متحدہ رب امارات کا اور اس کے بعد ان کے ساتھ ہماری نگوزیشن شروع گئی ہم کیوں اس کو انرث نہیں کر رہے تھے دو چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ جس طرح میں نے بتایا کہ تقریباً تئیس مئی کو ہمارے حق میں واضح فیصلہ آیا ہے اور اس کے بعد بھی ان کے بعد سپریم کورڈ میں اپیل کی گنجائش تھی دوسری بات یہ ہے کہ اکیس برس پہلے کے معاہدے میں فرسٹ رائٹ آف ریفیوزل پریویس آپریٹر کے پاس تھا یعنی جب بھی بیڈنگ ہوگی پہلا حق اس کا ہوگا کہ یعنی کوئی کمپنی جتنی بھی قیمت دینا چاہے ہم اس کو آفر کریں گے کہ تیس دن میں اگر آپ اس کو میچ کر سکتے ہیں تو آپ آ جائیں اور ورنہ وہ کمپنی لے گی ان دو نکات کی بنیاد کے اوپر ہماری یہ نگوزیشنز بہت زیادہ کیئر فلی ہم اس کو مانیج کر رہے تھے ٹریڈ کر رہے تھے کہ ہم یہ نہیں شاہتے کہ ہماری پورٹس پہ ہمارے ڈیویجن میں کہیں پر بھی لٹیگیشن ہو ہماری مقدمے بازی ہو کسی بھی آپریٹر سے کسی بھی انویسٹر کے ساتھ یہ اوور آل جو انوارمنٹ ہے انویسمنٹ کا اس کے خلاف جاتا ہے جب ہمارے حق میں واضح فیصلہ آ گیا اس کے بعد بھی ان کے پاس اپیل کی گنجائش تھی تو انہوں نے میں آپ کو آج ہی بتا دیتا ہوں جو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ نئی بات کیا ہے تو میں نئی بات یہ بتا دیتا ہوں کہ ہم پھر کیوں اتنی جرت مندی سے پھر بھی ہم نے تو چلنا شروع کر دیا تھا لیکن آپ کے علمے ہیں کہ فروری میں اس ملک میں ہم نے قانون پاس کیا ہے پارلیمان نے جو گارمنٹ ٹو گارمنٹ ٹرانزیکشنز کو ڈیل کرتا ہے اور پروٹیکٹ کرتا ہے وہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان کی حکومت کا کوئی ادارہ کسی غیر ملکی حکومت کے کسی ادارے سے کوئی معاہدے کرتا ہے تو ان کو سرٹن پروٹیکشنز آگی یعنی ایسا نہیں کہ دبائی کی یا یو ای کی ابودابی کی کوئی پرائیمٹ کمپنی آ جائے تو اس کو وہی ٹریٹمنٹ کے پی ٹی دے گی لیکن اگر ابودابی یو ای یا دبائی کی گارمنٹ کی کوئی کمپنی جس کی میجر شیئر ہلڈنگ وہاں کی حکومت کے پاس ہے قطر کی حکومت کی کوئی کمپنی آ جائے اور ہمارے پاس آ رہی ہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آج بھی ہم نے ایک غیر ملکی کمپنی کو جو کہ حکومتی کمپنی ہے کراچی پورٹ کا ہم نے دورہ کرایا ہے جس دن ہم یہ خبر ہماری یہاں سے گئی ہے اب سے چند روز پہلے اسی کمرے میں میں نے دو گلوبل جائنٹس کے سی ایو اس سے گفتگو کی ہے جو انٹرسٹڈ ہیں ہماری پورٹس پہ انڈرسٹمنٹ کیا تو اس جی ٹو جی ایکٹ کے تحت ہمیں یہ گنجائش ملی کہ پہلے جو کنسیشن ایگریمنٹ ہوتے تھے وہ اس طرح ہوتے تھے کہ کی پی ٹی کسی بھی کنسلٹنٹ کے ذریعے پوچھتی تھی ٹینڈرنگ کن خطوط پر ہونی چاہیے وہ ٹینڈرنگ اور اس کو بورڈ اپروف کرتا تھا مینجمنٹ کرتی تھی وہ ٹینڈرنگ کرتے تھے پھر اگین جو بھی آپ کے پاس آفر ہے اس کو کی پی ٹی کی مینجمنٹ دیکھے گی کی پی ٹی کی مینجمنٹ وے کرے گی کی پی ٹی کا بورڈ اس کو ایوالیوئٹ کرے گا اس کے بعد وہ وزارت میں جائے گی وزارت نے بھیجا ہے کابینہ کی ایک کمیٹی ہے سب کمیٹی ہے کابینہ کی چھے وزراء پر مشتمل کہ جو کیابنٹ کمیٹی آن انٹراغارمنٹل کمرشل ٹرانزیکشن سی سی او آئی جی سی ٹی کیابنٹ کمیٹی آن انٹراغارمنٹل کمرشل ٹرانزیکشن اس کے پاس جائے وہ ایوالیوئٹ کرنے سے پہلے وہ دو چیزوں کا کہتا ہے آج تک پاکستان میں ہوا نہیں تھا ہم نے پہلا کیا یہ فروری میں قانون آیا ہے انہوں نے کہا جناب پہلے آپ فریمورک بنائی ہے کہ دو ممالک کے درمیان معاہدہ کن حوالوں سے کن خطوط میں کن ڈائریکشنز میں ہو رہا ہے وہ فریمورک ہو فریمورک کے معنی یہ ہے حکومتوں کے ریاستوں کے حکومت پاکستان کی جانب سے میں نے اس پر دستخط کیا ہے حکومت متحدہ اور بمارات کی جانب سے وہاں کے وزیر توانائی انفرسٹرکچر اور ٹرانسپورٹ جو ہیں سوہین المزوری انہوں نے دستخط کیا ہے فریمورک کے ساتھ پھر انہوں نے کہا ایک نیگوسیشنز کمیٹی ہو وہ نیگوسیشنز کمیٹی بنائی جس میں نہ صرف میں شیمن کپی ٹی ہمارے جی ایم صاحبان کپی ٹی کے بلکہ وزارت خزانہ کی عالی افسر وزارت قانون وزارت خارجہ اور وزیر آزم کی مشیر برائے گورننس گورننس جو ہیں دکٹر جانزیب خان وہ شامل جو کہ پلاننگ ڈیویجن کو بھی ہیٹ کر چکے ہیں پہلے یہ سب شامل ہو ان فارمل نیگوسیشنز کی پی ٹی کی ٹیم کر رہی تھی پہلے سے کر رہی تھی کاغذات کا تبادلہ لیگل چیزیں کمرشل ٹرمز کیا ہو سکتی ہیں فارملائز نیگوسیشنز سٹارٹ ہوتی ہیں ہم بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ ہم بتاتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں ہیں یہ ہمیں کمپیربل آپ جو ہمارے ٹرمینلز ہیں ان پہ یہ روائلٹی کے ریٹس ہیں یہ ڈیفرنٹ چارجز کے ریٹس ہیں یہ سب کچھ ہے یہ آپ کریں گے ان نے کہا جی بالکل کریں گے اس کو آگے پیچھے کریں اتنا کر لیں اتنا کر لیں یہ سب کچھ چلتا رہا کتنے عرصے کے لیے ہوگا یہ آگے پیچھے چلتا رہا ہم نے کہا انویسٹنٹ پلان کیا ہے بزنس پلان کیا ہے یہ دیجئے پانچ برسوں کا بزنس پلان دیا ایک سو دو ملین ڈالر کہتے ہیں کہ جو ہم یہ لے کر آئیں گے اچھا یہ اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے ہمیں جی آپ کلین برلٹ ٹرمنل جو ہے وہ بھی دیجئے گا ساتھ میں فیز میں اور دیگر برسوں میں بھی انٹرس فیگمٹ ٹھیک ہے اس کی سیپریٹ ٹرانزیکشن ہوگی سیپریٹ نگوزیشنز ہوں گی لیکن آئیڈیا کیا ہے آئیڈیا یہ ہے کہ ہم آپ کے ایسٹ و آف کا ایک بڑا حصہ اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں ہم تقریباً ساڑھے ساتھ سو ملین ڈالر کی انویسمنٹ آنے والے کئی برسوں میں یہاں پر لانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں جی کراچی پورٹ سے پورٹ قاسم کی ریل کنیکٹیوٹی کا جو پروجیکٹ ہے اس کو ہم انویسٹ کر کے چلانا چاہتے ہیں اچھا جی آپ چلائیں گے اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ پورٹ قاسم کے اور آجوائننگ ایریا میں ہم آپ کے ساتھ مل کے انڈسٹریل پاک کئی ہزار ایکڑ کے اوپر تعمیر کرنا چاہتے ہیں یہ وہ بکے ہے جو کے پی ٹی اور وزارت اور نگوسیشن کمیٹی نے اوور دا پیریڈ آف ویکس انڈیز ان سے ڈسکس کرتے رہے کرتے رہے ایکسپریشن آف انٹرسٹ میرے پاس پڑا ہے یہاں پر جو وزیر آزم پاکستان کو بھیج چکے ہیں وہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہے ون پوائنٹ فائف فائف بلین ڈالرز کا کہ ان مختلف چیزوں میں ان کا یہ انٹرسٹ ہے ابھی کام کرنے کا یقیناً حکومت پاکستان اگر مناسب سمجھے گی اگر وہ بہتر سمجھے گی فنانشلی کمرشلی تو پھر اس پر اگری کرے گی اور چیزیں آگے بڑھیں گی یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کا جو کنسیشنل ایکپنٹ تھا جو کیقیناً اکیس سال پرانا ہے اس کی ایک سرٹن ویلیو ہے بک ویلیو الگ ہے ریزیڈویل ویلیو الگ ہے فیر مارکٹ ویلیو ہم کیا ٹریٹ کرتے ہیں وہ ہم نے دیکھ لیا ایک بیلڈنگ سے سرکچر ہیں وٹسوئیبر اس کے علاوہ جو ہمارے ڈاک لیبر کے چارجز ہیں اس کی ہمیں فیوچر کی پیمنٹس جو ہیں جو ہمارے ان سے ریسیویبل ہوتے اور پی ایبل ٹو ڈاک لیبر ہوتے اس کی لمب سم ڈالرز میں آج کے دور میں جب پاکستان کو ایک ایک ڈالر کی ضرورت ہے آج کے دور میں ہم نے یہ ہول سامن سے چالیس ملین ڈالر سے شروع ہوتے ہوئے بات پچاس ملین ڈالر کی اوپر تہیکی اس میں پچاس ملین ڈالر میں سے آپ کو بہت واضح طور پر بتا سکتا ہوں کہ کم از کم کم از کم دس ملین ڈالر تو کلیر کٹ کے پی ٹی کو آج لیبرٹی ہے کہ وہ اسے انفرسٹرکچر ڈیولپنٹ کے پروجیکس کے اوپر کام شروع کر دے صرف یہ دس ملین ڈالر نہیں ہے تقریباً ساتھ سے آٹھ ملین ڈالر وہ ہے کہ جو آئی سی ٹی ایس آئی اور ابودابی پورٹ نے آپس میں معاہدہ کیا انہوں نے ان کو سٹل کیا ان کے چھہ سو چونتیس لوگوں کو ہائر کیا ہے ان کی ساری ایمپلائمنٹ کی سٹریم کو سیم رکھا ہے اور ہمیں ویور دیا ہے کہ نا فرسٹ رائٹ ایکسرسائز کرے گی پی آئی سی ٹی جو پریویس تھی اور نا ہی فیوچر میں کوئی لٹگیشن میں جائے گی کے پیڈی کے پاس اور یہ ہمارے لائر کے پاس ایسٹرو میں موجود ہیں یہ ڈاکیمنٹ تو اس کے ساتھ ایک اور چیز تھی کوئی پونے دو ارب روپے کے پی ٹی کے نکلتے تھے پی آئی سی ٹی پر جو پی آئی سی ٹی نے عدالت میں جمع کرا دیتے تھے یعنی اپنے ہاں سے ڈیڈکٹ کر کے عدالت میں جمع کرا دیتے تھے یہ پونے دو ارب روپے اور پلس وہ جو میں نے آپ کو کہا کہ ٹین ملین ڈالرز کلیر کٹ اور تقریباً یہ ساتھ سے آٹھ ملین ڈالر یہ رقم موجود ہوگی کی پی ٹی کے فانانس اس کو آپ کو مطلع بھی کر دیں گے جب آئے گی تو جس سے ہم وہ کی پی ٹی کے جو سکھ تھی وہ کی پی ٹی کے جو اگلے چار سالوں میں بریک ایون پہ جانے والی تھی اس کی پی ٹی میں جہاں ہم نے ٹیرف ریویجن سے اور دیگر چیزوں کو اپنے کچھ مزید پروجیکٹس کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں مثال کے طور کے اوپر ایک سو دو ملین ڈالر کا ورلڈ بینک سے لون لیا کی پی ٹی نے برتیں بنانے کے لیے جو کلین بلک کی آپ کی ہیں لیکن وہ آج تک ٹینڈر ہی ہم فانلائز نہیں کر پائے دوہزار سترہ سے آج دوہزار تئیس آگیا چھے ورسوں میں اس کے اوپر ان کا ایک سپیشن آف انٹرسٹ ہمارے پاس ہے we'll negotiate and we'll see کہ اگر یہ جی چو ڈی ٹرانزیکشن میں بہتر ہے یا کوئی اور آتا ہے کمرشلی تو پھر ہم اس کو کیا دیکھیں گے جو بھی گورنمنٹ آف پاکستان کی ڈریکٹیو ہوگی having said that یہ سترہ ٹھارہ ملین ڈالر پلس on top of the other money we are having میں سمجھتا ہوں کہ کی پی ٹی کی صحت بہت بہتر ہونے جا رہی ہے اور انشاءاللہ ہمارے جو revised tariffs ہیں یہ سب کچھ ملا کے کی پی ٹی کے فیوچر پہ اب کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور جو فیوچر انویسمنٹ کے proposal ہمارے پاس ہیں اور ہمارے پاس آ چکے ہیں یہ موٹی موٹی سی اس کی چیزیں ہیں 16 ڈالر روائلٹی پر box movement KICT اور PICT almost similar دے رہے تھے similar draft comparable terms ہم نے فروری 2023 میں یہ روائلٹی enhance کی تھی تین برسوں کے بعد ہونے تھی پھر تین برسوں کے بعد ہونے تھی 2023 میں اگر تو پریویس اریجمنٹ چلتا رہتا تو جو 2022 میں روائلٹی ملنی تھی وہ روائلٹی ہم نے آج ان سے تیہ کروائی 18 ڈالر کی 12.5% increase کے ساتھ جو سٹوریج ایریا کے چارجز ہیں جو کہ بہت دو لاکھ پانچ ہزار سکوئر میٹر ان کے پاس سٹوریج ایریا تھا اس نے 65000 سکوئر 20% increase ہے 20% increase ہے سٹوریج چارجز میں جو ہمس ہینلنگ مارشل سٹوریج تو یہ وہ کچھ کمرشل ٹرمز ہیں جن کی بنیاد پر ہم گئے ہیں جو دریکٹیوز تھے فیڈل گارمنٹ کے وہ یقیناً سٹریڈیج معنوں میں تھے کہ متحدہ رب ہمارا تھے ہمارا دوست ہے اس کی کمپنی لیکن ساتھ ہی ساتھ کپی ٹی کے لیے بھی کمرشل ٹیبل کے اوپر بیس پاسیبل دیل تھی میں آپ کو ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ والی بات بتا سکتا ہوں کہ کئی انٹرنیشنل آپریٹرز مجھے آکے ملیں پچھلے کئی مہینوں میں اور سب کی ایک بات تھی یہ فرس ٹرائٹ اگر ہے کوئی سیریس بیڈر نہیں آئے گا دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ یا تو یہ کنٹینرائز ٹرمینل رکھیں گے تو کیونکہ کس سال پرانی ہے برتیں انفرسٹرکچر پرانا ہے تو کوئی سیریس بیڈر نہیں آئے گا ایک صاحب پاکستانی ایک انٹرناشنل انویسمنٹ فنڈ کے لوکل پارٹنر ہیں انہوں نے بہت ذمہ داری سے کہا میں خود نہیں آؤں گا تیسری چیز یہ آتی تھی کہ آپ اس کو ری پرپوس کر دیں کنٹینر ٹرمینل کے ساتھ آپ اس کو بلک بھی آپریٹ کر دیں ہمارا یہ فیصل تھا پاس ٹرم آئی ساری انفرسٹرکشر انہانسمنٹ برتوں کی مرمت وٹسوئیور ڈریجنگ کی فیزیبیلیٹی کو دیکھنا چینل میں کہیں پر جو انر چینل ہے ہمارا بیسن ہے سٹریٹننگ is required رینفورسمنٹ is required سامنے نیویل ڈاک ہے وہاں پہ اور چیزیں ایچ ایچ ایویری تھیرڈ بیر وی ہی یہ دوسری چیز ہو گئی پہلی ہے سٹریٹیجک دوسری ہے کمرشل جو کہ ٹیبل پہ دی تیسری کیا ہے تیسری یہ ہے کہ جب یہ پاکستان کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ ایم ایف ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ڈیفولٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے کوئی پیسہ نہیں لگائے گا اس وقت آج آپ گوگل کر لیں شاید دنیا کے ٹاپ اگر دس نہیں تو بارہ پندرہ جو سوورن ویلت فانڈز ہوں گے ان میں سے ایک اترا ہے اپنے ہائی لیول ڈیلیگیشن کے ساتھ یہاں پر اس نے انویسمنٹ کی ہے اس نے شو کیا اپنا کمیٹمنٹ فیوچر کمیٹمنٹ شو کیا کے پی ٹی کے بورڈ کو یہ استحقاق ہے ان کے اوپر پینچس پینچس برسوں کے لیے ہم نے ٹامنل دی اور پھر ایکسٹنشن دی یہاں پھر پچس سالوں کے لیے دی اور ایکسٹنشن دی یہاں پر ہم نے بورڈ کی ریکمینڈیشن بھی لے کے کپی ٹی کی مینجمنٹ کی بھی لے کے فیڈل گارمنٹ نے کہا ہے ہمارا انٹینٹ یہی ہے ہم پچاس سال کے لیے بلکل فیسلیٹیٹ کریں گے بھلے یہ ٹوئنی فائی پلس ٹوئنی فائی ایکسٹنڈیبل ہو اور واتسویور ٹرمز ریزن بین کہ اگر وہ آپ کو اپنا پچاس سال کا پلان دے رہے ہیں ایک سکسیس فل ویل ویل فنڈ ایک سکسیس اور آل ویدرڈ ٹیسٹڈ آپ کی فرینڈلی گارمنٹ جو سیلاب میں زلزلے میں ہر مسئلے کے اوپر آپ کے ساتھ کھڑی ہے پلس جن کا سوورن ویلت فنڈ اتحاد ایر لائن کو بھی وہی مانیج کر رہے ہیں جناب ریل کو بھی وہی مانیج کر رہے ہیں ابودابی پورٹس کو بھی وہی مانیج کر رہے ہیں پورٹ کا یہاں کراچی میں ریڈرک کریں انہوں نے ہم سے کمیٹ کیا ہم اپنے فیڈر سرویس چلائیں گے بہت سارا آپ پتا ہے کہ ابودابی جبل علی ٹرافک ہے کچھ ہم ان میں سے چاہیں گے کہ وہ بھی ہمیں ملے اگر جبل علی آپ کو فیسلیٹیٹ نہیں کر پا رہی ہے ہو آپ ہم نے اسے پی ٹی ایل سے معایدہ کیا تھا آج تک ہم نے ٹرانس شپمنٹ سٹارٹ نہیں کی آپ ٹرانس شپمنٹ کے لیے بات کریں مزید سینکڑوں ایکر کے اوپر آپ کنٹینر فیٹ سرویسز ہم پروائیڈ کرنا چاہیں گے ہم پورے کی پورے یارڈ چاہیں گے کریں آج کے دور میں پاکستان کی خبری کو پروٹیکٹ کیا ہے پارلیمان کے جی ٹو جی ایکٹ نے حکومت پاکستان نے یہ اپنا عظم دکھایا ہے دنیا کو کہ جناب آپ پیسے لائیں گے آپ کے پیسے پروٹیکٹڈ ہوں گے آپ کے پیسے فضول قسم کی لٹیگیشن میں نہیں کوئی ایسی گمنام قسم کی اپیل چلی گئی ہائی کورٹ میں یا کسی ٹیکس کورٹ میں اور جناب اس کے اوپر مقدم بازی شروع گئی سوری کسی کو یہ شک ہے کہ انتظامیہ نے یا بورڈ نے یا میں نے یا وفاقی حکومت نے کوئی اس میں غلط کام کی ہے وہ ہمیں عدالت ہو کے اوپر لے جا سکتا ہے اس میں ہم لائق تازیر ہوں سارے ہمارے ان کے پاس ہم موجود ہیں تو جناب ہم کیا کہیں آج ساری سی ایس اسٹیشن ساری تو ہا تو یہ ساری کے ساری باتیں تھیں آخر میں 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 ایک بات کروں گا میرے آفیسرز بیٹھیں ان کی موجودگی میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا یہ نہیں ان کی تعریف ہے تعریف تو پہلے ہی گرد ان کی موجودگی میں کل بھی اپنی تقدیر نہیں کی لوگوں نے بہت مینس سے کام کیا ہم تو جلیں سیاسی لوگ ہیں صبح وزیر وزیر ہوئے آئندہ قرآنی کی کیا ہوگی یہ جو evaluate کر رہا ہوگا وہ بتائے گا جلدینا آپ کی حکومت اور ابو دادی کی حکومت آپ نے کہہ تبھی ہے تو عوام یہ جاننا چاہے گی کہ یہ جو آپ نے evaluation کی یہ کس طرح سے کی کہ asset کی value کیا ہے independent جی بالکل دیکھیں صرف concessional equipment کی وہاں پر اور second record delivery جو اسے پی کی حضہ ہے ایسے پی ٹیل پر investment کتنی کی کراچی پورٹ کی حکومت پاکستان کی 600 million dollar کپی ٹی نے اپنی جیب سے لگا کے وہاں اگر 10 dollar پر box اگر dot liber charges کو ایک طرف ہٹا دیں ان سے زیادہ لینا یا 50 million dollar لے کے یا 10 million dollar لے کے اور صرف 2 dollar زیادہ لینا and again deep sea mother vessels attract کرتی ہے 16 meter کا draft تک مہا چاہتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اسی لئے میں نے کہا comparable terminals similar draft similar draft میں اور آپ اس پہ الگ سے انٹرویو کر لیں علی ابران سے میں سیکھتا ہوں جو آپ نے یہ والی بات کی evaluation کی assets کی دیکھئے again ہمارے صرف وہ assets جو کہ scheduled ہیں جو ہمارے concession agreement میں شامل تھے کہ وہ ہمیں transfer ہوں گے ان ساروں کے ہمارے پاس فیرس موجود تھی کہ تقریباً 21 برس پرانے ہیں 20 سے 21 برس پرانی وہ cranes اور machine خریدی گئے جس کس قیمت پر خریدی گئے وہ ساری ہمارے پاس تفصیل گانٹریز کی rtgs کی cranes سب موجود ہیں اس وقت ان کی مالیت کا تخمینہ تھا 21 ملین ڈالر کلک پک آپ کے علمے ہیں کہ ان machine کی جو life ہے کبھی crane کی مختلف ہے اس کی گانٹری کی یا rtgs کی 20 سے 30 برسوں تک محیط ہوتی ہے کہ ہماری technical team نے کہ یہ ایک educated estimate ہے کہ 25 سال آپ average out کر لیتے ہیں کہ یہ اس کی life ہے 21 سال ہو گئے ہیں اندازہ یہی ہے کہ کوئی 3-4 برس وہ کیونکہ ابھی تو وہ قابل عمل ہیں اور ان پر کام ہو رہا ہے بائی دعوے میں آپ کو فشخبری سناوں کہ آج تین راغف صاحب ایسی پی ڈیل پہ جناب آگئے ہیں تو یہ آپ good news دیا کریں نا automated fully remote controlled fully automated 3 اور 5 8 ہماری جو different machinery اور equipment ہے ساتھ ویشے port کے اوپر آج لگ چکا ہے ہم ویڈیو بھی دے دیں گے آپ کو آیا گی ہے نا ویڈیو ہمارے پاس تو وہ بھی ہم آپ کو دے دیں گے تو again جو 21 سال پہلے یہ machineیں تھیں اور جو ابھی آ رہی ہیں جو یہی commit کر رہے ہیں like unmanned vehicles and everything یہ سب یہاں پر آئے گا تو جناب رہ گئی چار سال اس کی useful life جو ہمارے estimates جس کی بنیاد کے اوپر بنے 21 سال پرانی cost کیا ہے کتنا percentage of that life واقعی ہے book value یقیناً ہمارے سامنے illicit company تھی depreciate ہوئی کتنی ہو گئی residual value کیا ہے and fair market value کیا ہے ان estimates کی بنیاد پر دو figures ہمارے سامنے تھی اس کی میں بہت زیادہ specific نہیں ہونا چاہتا لیکن وہ تقریباً کیونکہ وہ پھر ہم نے ان سے تو کچھ اور قیمت اس پر کا تائم کیا ہے جو قیمت ہم نے ان کے سامنے اس سے مانگی ہے وہ safely cover کرتی ہے we are more than covered we are not exposed یعنی جتنی بھی مثال کے دور پر مثال کے دور پر اس کی قیمت اگر پانچ ملین ڈالر ہے آج کی تاریخ میں 21 ملین ڈالر کی وجہ یہ ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ کرینیں تو useful life ختم ہونے والی ہو تو آپ کو تو بیچنے کے لیے بھی الٹے جیب سے پیسے دینے پڑتے ہیں اس کا تو فریٹ وغیرہ اور یہ سب سپیئر میں آپ کو مسائل آ جاتے ہیں اس کو لے جانا جو ہے عذاب ہے مجھے شاید ایسے پی ٹی ایل والی بتا رہے تھے کہ امان میں ان لوگوں کی کوئی دو کرینز جو ہیں چیسن کی پڑی ہیں وہ لے جانے نہیں دیرے الٹا ان کو خرچہ لگ رہا ہے تو ہم نے جو بھی ہماری یہ ساری کی ساری جو میں نے آپ کو تین اسٹیمیشن بتائی بک ویلیوز میلز دی انجینیرنگ پرسن انجینیرنگ پیپل جو ریلیمنٹ ہیں جنہوں نے آ کے نون کنسیشنل ایکیپمنٹ کا بھی معایدہ کر کے ان دونوں کی آپس میں ڈیل کی ہے ایک وہ ہم نے انٹرناشنل کمپنی جس کا لکھا تھا اس کی بھی کچھ ان کو مدد رہی تھی جب ان کی ایویلیویشن ہے کیا نام اس کمپنی کا زیڈ پی ایم سی کو بھی انہوں نے خطوط لکھے ان کے ساتھ انہوں نے انگیج کیا تھا جب ان کی اپنی اسیسمنٹ چل رہی تھی it's a fair اسیسمنٹ based on an average of fair market value and the residue value whichever was higher اور اس کو بھی cover کیا ہے ہم نے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی estimates کوئی کہتے ہماری books میں وہ بڑا clearly written ہے ہماری finance کی ٹیم نے اس پہ سارے financial models run کیے وہ ہیں ہمارے پاس available تو وہ ہم نے کیا جناب آپ کے علمی سوال کا میں نے تھوڑا سا کم علمی سے جواب دینا چاہیے جو سے سب بور ہو گیا دینا چاہیے ہمارے پاس بہتے ہیں ہمارے پاس 1.5 billion dollar کی آپ نے بات کی ہے ایک اس کا روڈ میں بتاتے ہیں کتنے 50 سال کا مہا روڈ میں کتنے پیسے دوسرا آپ کی حکومت تنکیب بڑتا یہاں دیکھا گیا ہمارے تو آپ آپ کو بتاتے ہیں کبینہ کے اندر کے آئی ایمیٹ کے ساتھ مہایدہ ہو رہا ہے یا آپ لوگ بھی سوال کرتے ہیں اور پی آئی سی ٹی والوں کا بتا دیجئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے کیا مانگا ہی نہیں تھا جب انہوں نے اس پاس رائٹ آف ریفیوزل تھا یا وہ آرام سے بات مانگئے یا انہوں نے کہا ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اس ایگریمنٹ میں جانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا آپ کیا کہا پہلی بات یہ کہ پی آئی سی ٹی تو ایکسٹینشن چاہتی تھی نا پہلے کہ ایکسٹینشن میں جانے ایکسٹینشن میں جانے آپ کو بتا ہے کی آئی سی ٹی کی ایکسٹینشن میں گئے کیا ہوا تو اس لیے مانگمنٹ باوجود اس کے سمپیتھاٹک ہوتے ہوئے بھی جب میں وزیر بنا ہوں اور پرانی مانگمنٹ بھی موجود تھی وہ بھی سمپیتھاٹک تھی لیکن کوئی بھی ایسے کاغذات کو پروسیڈ کرنے بھی تیار نہیں تھا کہ ایک کیا ماحول ہے دوسری بات یہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ انہوں نے ابودابی پورٹ نے انگیش کیا پی آئی سی ٹی کی پیرنٹ کامپنی کو آئی سی ٹی ایسائے کو اور ان کی ایکپمنٹ بھی ان سب خرید لیے ہیں ان کے ملازمین بھی سب ہائر کر لیے ہیں جب ہی تو انہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ ہم فرسٹ رائٹ میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں وزیر خزانہ تو پارلیمان کے فلور پہ بھی یہ کہہ چکے ہیں با رہا کہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ یا بغیر رہنا سیکھ لینا چاہیے جس پہ ہو سکتا ہے کہ میرے کومنٹس کوئی مختلف ہوں بٹ ہی اس سبجکٹ میٹر سپیشلسٹ ہے میری خواہش یہ ہے بطور حکومت کے تحادی کے کہ پاکستان میں معاشی استحکام آئے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ہم سے سارے کے سارے توقعات تھیں کم از کم ہم نے ان میں سے بہت ساروں پر عمل کیا ہے ہم بہت آگے تک گئے ہیں میں آپ کو بہت ذمہ داری سے بتا سکتا ہوں کہ کم از کم دو انتہائی اہم مغربی ممالک کے سفرائے سفیروں سے میں نے خود یہ کہا کہ دیکھئے ہمیں علم ہے کہ آئی ایم ایف آپ کہیں گے کہ یہ بیروپرٹک ہے سب کچھ ہے لیکن بہرحال کچھ پولٹیکل آنگلز ہیں کتنے پرسنٹ کس کی سیٹس ہیں وہاں پر اور سب کچھ ہے پاکستان کو بریتھنگ سپیس چاہیے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جہاں ہماری معیشت ایک ڈاؤنورڈ سلوپ پہ جا رہی تھی ساتھ میں سیلاب آ گیا ساتھ میں ہمارے بیک یارڈ میں پھر ٹیررزم شروع ہو گیا ہے ان مسائل سے نبردازمہ ہونے کے لیے پاکستان کو سانس لینے کا موقع چاہیے پاکستان اور سنلنکہ کا کمپیریزن بلکل ویسے ہی ہے جیسے ایسے پی ٹیل کا اور کسی اور چھوٹے کنٹینٹ امیرل کا سوال یہ تھا کہ وزیر خزانہ صحافیوں کے سوال پہ تو کرتے ہیں ہم سات دن رہ گئے ہیں آئی ویف کا مہاہدہ ختم ہونے میں تیس کو آپ لوگ کچھ بتاتے ہیں کوئی امید دیتے ہیں کچھ نہیں بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں ہم سے تو لڑتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں آپ کا کیا بھی ہوئے اس طرح مس بی ایو کسی بھی صحافی کے ساتھ کسی کو بھی مس بی ایو نہیں کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈار صاحب بہت سیزنڈ آدمی ہیں انہوں نے بہت مختلف تخت مواقع پہ بھلے وہ آئٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان کی صورتحال ہو عالمی آپ کو پابندیوں کا سامنا یاب ہو انہوں نے ہمیشہ پروف کیا ہے اپنے آپ کو میں مجھے افسوس ہوا کہ ڈار صاحب سے ایسی چیز سرزد ہوئی ہم آپس میں بات کر رہے تھے کہ جس دوپہر میں یہ ہوا ہے صبح کے ساڑھے چھوے تک وہ ہمارے ساتھ اسی سکرین پر بیٹھے ہوئے تھے اس عمر میں بھی اور ویور کمنڈنگ کہ ڈار صاحب اس نگوسیشن کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے تو آئی ڈونڈ نو کہ کیا ہوا ہے نہیں ہونا چاہیتا نامناسب ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سوال ہو وہ اگر آپ سے صوفیسٹیکیٹڈ مانر میں ہو رہا ہے میں اس کا صوفیسٹیکیٹڈ مانر میں جواب دوں اور ایک آپ نے سب سے پہلے کیا رہا ہے وہ تو میں نے کہہ دیا بھائی آئی میں فعلہ تو میں نے بتا دیا نا کہ بھائی ہونا چاہیے ہم چیزیں مکمل کر چکے ہیں یہ ہی ہمیں بریف دیا جاتا ہے یہ وزیر آدم صاحب نے یہ دیا 1.5 بلین ڈالر کا روڈ میپ یہ بھائی جو آپ کا ہے ایگیمنٹ جیسے بتایا ہے کہ ہم گئے ہیں بہت سب اچھی خاصی long term investment اس کے ساتھ آپ لوگ بھی ایک سی پیک بھی آپ لوگ دیکھتے ہوں گے سی پیک کے لیے بہت بڑی باتیں ہوں میں نے اس پہ ریپورٹن بھی کی ہے سافتہ اٹھاسی اکڑ زمین کے پیٹی کی باغذار کرانی ہے جو گریک سے لے کے یہ سارا ہے سیوین ایٹی اٹھ 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 زمین جس کے اوپر لینڈ انکروشمنٹ ڈپارٹمنٹ آپ کا سب نے کیا ہے سب کچھ کیا ہے تو جب یہ سی پیک میں ہم جائیں اور ہم اچھی چیزیں کر رہے ہیں کہ پورٹ کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں بڑھا رہے ہیں ٹرمینل کو آگے لے کے جا رہے ہیں لیکن جب ہمیں کنٹینر رکھنے کے لیے جگہ جائے ہیں تو پورٹ آگے سامنے کے لیے پیشے بڑھے گے تو اس کا کیا جانے کے ساتھ سے اٹھ 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 نہیں ملکل اس کے اوپر میرے خیال میں ہماری نظر بھی ہے اور اس پہ علیہ در سے میں کہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کے پی ٹی کی انتظامیہ آپ لوگوں بریو بھی دے لیکن 1.55 بلین ڈالر کا اگر میں آج کے سبجیکٹ پر ہی آ جاؤ سی پیک میں بھی بائی دعوی کراچی کوسٹل ڈیولپمنٹ زون جو ہم آئے تو ایم اوئی ہو تھا صرف اب وہ آئی ایف اے کی طرف ہم بڑھنے ہیں ہماری سمری موو ہو چکی ہوفیلی اس میں بھی ہم آج بہت جلد آپ کو زحمت دیں گے 1.55 بلین ڈالر کا میں صرف یہ بتا دوں کہ دیکھئے ایک سو دو ملین ڈالر کی اپروکسیمیٹ اگلے تین سے پانچ سال میں جو یہ کراچی گیٹوے ٹرمنل ابنام ہویا پی آئی سی ٹی کا اس پر ان کا کمیٹمنٹ ہے پلاس دے آر سیکنگ کہ انہیں ہمارا جو گرین ٹرمنل اور اس کے علاوہ دیگر برتیں ہیں وہ سب کچھ بھی ہم ان کے ساتھ معاہدے میں جائیں اس کے لیے وہ کمیٹ کر رہے ہیں تقریباً دھائی سو سے تین سو ملین ڈالر جو ان کے ذہن میں ہیں وہ تو آف کورس پر پھر ہم بات کریں گے کہ کیا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ کراچی پورٹ ٹو پورٹ قاسم کنیکٹیوٹی کے لیے ہیں سو سے سوہ سو ملین ڈالر انہوں نے ہمیں لکھ کر دیا ہے کہ ہم خرج کر کے اس کو چلانا چاہتے ہیں ساڑھے سات سو ملین ڈالر سے زیادہ جو تقریباً ایک عرب پہنچے گا یہ اور دا پیریڈ آف کنسیشن صرف یہیں پر ایس آف کر ان کی انویسمنٹ ہے پلاس آن ٹاپ آف ڈالر یہ تقریباً ایک اشاریہ پانچ پانچ بلین ڈالر ہے آن ٹاپ آف ڈالر اگر ہم سیکیور کر پائے اور جو بھی آپ کے کاغذات کے اور دیگر مسائل ہیں تو پورٹ قاسم پہ ہم ایکوائر کر کے لینڈ یہ انہوں نے ہمیں ون بلین ڈالر کا ایکسپریشن آف انٹرس دیا ہے انڈسٹریل پارک کے لیے پورٹ قاسم پہ ہے پول ملا کہ یہ تقریباً دھائی ارب ڈالر ہے جس میں سے ڈیڑھ ارب ڈالر کی ان کی ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہے کراچی پورٹ اور سراؤنڈنگ ایریا کے لیے لیکن اس میں سے ایک سو دو ملین آج کا اپروکسیمیٹ میرے پاس ایسٹیمیٹ موجود ہے وہ ہے صرف کراچی گیٹوے ٹامنل کا اور اس میں آپ پچاس ملین ڈالر کی ابھی آپ فرنٹ پیمنٹ بھی آٹ کر سکتے ہیں جی جنب لون لیا تھا ہم نے لون لیا تھا اس کا وہ معاملہ کہاں تک رہا آپ نے اپنی چیزیں تو بتا لی کہ ہم یہ بھی کیا ہم نے یہ بھی کیا تو باقی جو پیسے ہیں وہ بھی جو قوم کے ہیں قوم کے پیسے کا بار تب کو دلتا ہے آپ سب ہمیں بھی ہیں ان چیزوں کو پیلتی دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کل چیئرمنٹ بی ایسٹی نے کہا کہ ہم بزنس کیونٹی کو پروچ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کارگو پیر اور بزنس کے حوالے سے انفیسمنٹ کریں مگر اس سے پہلے جو کارگو خریدے گئے تھے میں نے اس سے یہ سوال کیا تھا اس سے پہلے تو کارگو خریدے گئے تھے اور ابھی بھی جو خریدا گیا ہے اس کے حوالے سے بھی بہت سارے شکریفت کے باز ہیں کہ کوئی offshore companies بنائے گی اس پیسپکس اس حوالے سے جیس سارے شکریفت کے حوالے سے آپ نے بھی دکھیا کیا جہاں آپ انفیسمنٹ نہ رہے ہیں تو یہ ٹرانس پیرنسی نے تو بہت زیادہ ہوئی ایپسلوبی جناب آپ کے علمے ہونا چاہیے کہ جو پہلے ویسلز خریدے گئے تھے یہ سمجھنی چاہیے پی این ایس سی کی لیمٹیشنز ریسورسز کی نیا جہاز اگر کوئی آپ لے رہے ہیں ایفرام ایکس وغیرہ اور آج کی تاریخ میں آئے ہیں کتنے کا پچاس ساٹھ ملین ڈالر کا سپورٹ پر لیں گے ساتھ ستر ملین ڈالر کا کتنا ہے آپ کے پاس ہیں پیسے نہیں ہیں پیسے ہو بھی تو کیا ڈالر ہیں اتنے وہ بھی نہیں ہیں یعنی پاک روپی تو موجود ہے پورٹکاسٹ کے پاس موجود ہے کچھ کے پی ٹی کے پاس موجود ہے ان ڈالر تو نہیں ہیں آپ کے حاصل تو اس لیے پھر ان کی انڈسٹانڈنگ یہ رہی ہے پین ایس سی کی اور وزارت کی جناب پیپرا کی ایک سرٹین ان کو پاس کوئی اگزمشن رہی ہے آپ کو بتا ہے پی آئی اے بھی پرانے پی آئی اے بھی پلیس پہ لیتا ہے ریلوے کا بھی لیکن وارال وہ منصلہ چلا ہے اٹھا ہمارے دور میں ہی اٹھا ہمارے دور میں ہی وہ پرائم انڈسٹر انسپیکشن ٹیم کو گیا ہے وہاں پر اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں جو بھی اس کا آؤٹ کم آئے گا وہ سب کے سامنے آ جائے گا نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ آپ نے اس کا مجھ سے پوچھا تھا کہ ورلڈ بینک کا میں بتاؤں نا وہ آپ نے کوئی ایک سو بارہ ملین ڈالر کا لون تھا کے پی ٹی نے اس کو ایک سو دو ملین ڈالر میں وہ برتیں بنا وہ سارا کام کر دیا گرین ٹرمینل کا یہ ساری بنا لیا لیکن آج تک ایوارڈ نہیں کر سکے دوزار انیس میں گئے کوویٹ آ گیا ایک کیس میں اس کو سکراب کر دیا اس کے بعد جب ہم آئے بائیس میں قطر ٹرمینل سمجھتا تھا کہ اس کا رائٹ ہے ان سے ہم نیگوسیشن میں گئے وہ بات رک گئی ہم نے ان سے لکھ کر پوچھا ہے کہ آپ انٹرسٹڈ ہیں یا ہم ٹینڈرنگ میں جائیں انہوں نے کہا نہیں آپ ٹینڈرنگ پروسس شروع کر سکتے ہیں تو وہ ہے ہم تو کر رہے ہیں اس کے اوپر کام باقی ہے کہ پانچ سال نہیں ہوا کام یہ افسوس نہ گئے مجھے صاحب آپ نے کہا کہ کپٹ کی فانیشن نیتھ بہت بچھر ہو جائے گی سوال بڑا بڑا دوزانہ ہے پاکستان کا تو اس میں بہت فائدہ ہے کراچی کا کیا فائدہ ہے کپٹ نے اس سے پہلے کراچی کے انٹرسٹر پر کارپ انٹرسٹر پر کارپ انٹرسٹر پر کارپ انٹرسٹر بنائیتے ہیں آپ تو کراچی کے لوگ کے ساتھ کمیٹ کرتے ہیں کہ اس کراچی کا کوئی فائدہ ہو کیوں کراچی سے ملیانا کراچی کے پاس آتے ہیں تو وہ کراچی جیسے شہر کیلئے میں کوئی ایک میرے اسکین بھی نہیں دے پاتی بجٹ میں بلکل کپٹ پر کراچی کے شہریوں کا بہت بڑا حق ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ وضالت ہمارے پاس تھی تو ہم نے اس میں کئی انٹرسٹرکچر کی بھی پروجیکٹس کیے جنرل مشرف کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا وہ تعمیر کراچی پاکچ کے نام سے ان کی وفاقی حکومت نے تیہ یہ کیا تھا کہ جو محکمیں وفاق کے یہاں پر کراچی میں موجود ہیں اور انہیں فائدہ ہوا ہے وہ بھی انویسٹ کریں تو کچھ پی آئی کی ذمہ داری تھی کچھ کے پی ٹی کی پورٹ کاسنگ کی اٹھ سکتا اس زمانے میں کے پی ٹی کی ہیلتھ کیا ہوتی تھی یہ ابھی فگر جو ہے علی عمران سید نے بتائی کہ چھے سو ملین ڈالر تو کے پی ٹی خود اپنے ٹرمنل کے لیے خرچ کر سکتی تھی ہمیں جو ملی تو ساٹھ ملین ڈالر بھی نہیں کر سکتی ایسا ہی تھا سید انسا ساٹھ ملین ڈالر بھی نہیں کر سکتی تھی لیکن جو چھوٹی موٹے ہم نے کام ہو سکتے تھے مثال کے طور پر شہری حکومت کے کچھ پیسے تھے وہ دیئے کہ آپ روڈ نیٹورک سائی کریں ایس فاف ویس فاف آپ کماری تک لے کر جائیں کچھ ہم اپنے پیسوں سے کر رہے ہیں جو میگا سکیم ہے وہ اس وقت تو شاید ہم نہیں کر پا رہے ہیں ہم کچھ عرصے میں ایسا کر دیں گے اور جو فائدہ دیکھیں اس انویسمنٹ سے سب سے زیادہ تو یہ پرائیوٹ سیکٹر کی نوکری آئیں اس پہ تو کوئی کوٹا نہیں ہے تو جو میرٹ ہے جو نوکری ہوگی جو بھی آدمی ہو ملک کی کسی بھی حصے کا وہ لے لے گا تو میری توقع یہ ہے کیونکہ شہر کے لوگ زیادہ قریب بستے ہیں ان کو زیادہ آسانی ہوتی ہے ان کی کاسٹ آف لیونگ کم ہوگی تو شاید وہ آئیں گے تو نوکریاں جنریٹ ہوگی ایک اوور آل ایکانومی کا سائیکل ہے میرے سب سے سرکاروں کا کام یہی زیادہ ہے کہ آپ یہ معاشی ایک انیبل کریں معاشی طور کے اوپر انوارمنٹ ایسا بنایں جی جناب آپ آپ ایک کچھ پرسپشن یہ پائی جاتی ہے کہ اب کلابی وہ بھی ہمارا بہت دوست بولک ہے اور قریبی بولک ہے لیکن وہ بھی اپنے پورٹس کو پرپورٹ کرتے ہیں اور ان کا مین انٹریسٹ اپنے پورٹس کو پرپورٹ کرتا ہے وہ گروپ کیسے پاکستان کے پورٹس میں آئے گا تو توازن پر کرا ترسکے گا کہ یہاں بھی وہ پرپورٹ کریں ہمارے پورٹس کو اور اپنے بزنس کو اچھے یہ بڑا انٹریسٹنگ ہو ہے میں نے بات کی ابودابی انویسمنٹ والوں سے پی این ایس سی کے حوالے سے میں نے کہا ہمارا ویسل یہ بھی کوئی ویسے کبھی پاکستان میں ہونا چاہیے آپ لوگتے ہیں کہ بارہ تیرہ جہاز ہیں پاکستان کے پاس جبکہ جب نیشنلائز ہوئی تھی تو صرف ایک ہی کمپنی کے پاس کوئی تیس پہنٹیس تھے اگر آج ہمارا فلیٹ بیالیس سے پینتالیس جہازوں کا ہو جائے تو ہم سال کا کم از کم پچاس سے ساٹھ ملین ڈالر تو اسے فورن ایکسچینج بچا لیں گے ٹھیک ہے نا اور چالیس سے پچاس ملین ڈالر ملین ڈالر ہم بچا لیں گے اگر یہ ہمارے ویسلز ہو اور آپ کو پتہ یہ ریٹ آف ریٹرنس میں گیا ہے بزنسز کیا اس میں ہیں انٹرنیشنل مارکٹ کیسی ہے نہیں ہے آپ کے پاس ویسلز کیوں نہیں ہے ہم تو پلان بنا کے لیے کے جا رہے ہیں بیفارہی آبینہ کے پاس ہم تو آفشور جو بانکنگ ہے وہ چینلز بھی ہم کر رہے ہیں ڈسکس کے کسی طریقے سے کیونکہ یہاں کا بینک مجھے قرضہ دے بھی دے گا تو مجھے پچاس ملین ڈالر باہر تو نہیں ملیں گے جہاز کی پییمنٹ کرنے کے لیے تو مجھے تو وہی کے بینک سے چاہیے تو جب میں نے ان سے یہ بات کی کیونکہ ان کے سبہ دوسر سے زیادہ ویسلز بھی ہیں میں نے کہا ہمارے ساتھ آپ جوائن وینچر کیجئے گا انہوں نے کہا دیکھیں یہ ہمارے ہاں نیشنل فلیک کیریئر کا کوئی کانسپ نہیں ہے جہاں ٹیکس کی چھوٹ ہے ہم اس ملکہ جھنڈا لگا دیتے ہیں سمارٹ ہے نا شرور ہے یہ کام ہم نے شپنگ پالیسی بناتے ہیں اس کو اکلے سال پھر اس پر ٹیکس داغ دیتے ہیں ابھی کتنا پچیس پرسنٹ ہے میرے خیال میں ویسل خریدنے کے اوپر ٹیکس نہیں نہیں ویسل کے اوپر اب ہے جو چیمن ایسا ہی ہے نا اب یہ تو آئی ایر ایس کے ہی بتا رہے ہیں تو تو یہ چیزیں تو ہمیں دیکھنی پڑیں گی کس پر کرنا تو یہ جو ہمارا کانسپٹ ہے نا بڑا کل ان کے منصف اینرڈجی نے بھی بڑی زبزست مجھے بات ہی انہوں نے کہا بھائی ہم تیل پروڈیوس کرتے ہیں لیکن تیل کی کسٹنگ ہم ایسے کرتے ہیں جیسے تیل ہم کسی ملک سے خرید رہے ہیں اور ہم نے اس کو کر دیا پرائیوٹائز we have no say he was the man جس نے یہ کام کیا ہے اس نے مجھے دکال کے دکھا دیا کہ میں اتنے پیسوں میں بیچ رہا ہوں اور میں منافع کمارا ہوں پاکستان مجھ سے مہنگا تیل بیچ رہا اور پاکستان میں اگر تیل کی اوپر منافع نہیں کمائی جا رہا تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کے مسائل ہیں تو یہ جو فیر ہے نا کہ وہ اپنی ہی پورٹ کو کریں گے اور یہاں کیوں آئیں گے نہیں دیکھیں دوبائی پورٹ بھی دوبائی گارمنٹ کی ہے دوبائی پورٹ ڈی پی ورلڈ جو ہے دو کنٹینر ٹرمینل اور بندرگاؤں سے شروع ہونے والے آج دنیا میں کوئی پچانوے کے قریب ٹرمینلز اور پورٹس کو ہینڈل کر رہے ہیں امریکہ سے لے کر چائنا تک پاکستان سے لے کر بھارت اور سری لنکا تک سب جگہ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ بڑے ایمبیشوس ہیں ان کی بہت اپیٹائٹ ہے ان کے پیچھے جو سورن ویلس فانڈز ہیں which is good for us اور جافزہ ہے جب نلی فریزون ہے یا عبدابی ہے اگر ان سے بزنس ہاتا ہے تو کیوں اچھی چیزیں اور ان کو بھی دیکھیں وہ بھی ایکسپینڈ نہیں کر سکتے جتنے سکوئر کلومیٹر میں وہ ہے اس سے آگے تو پانی ہے نا تو میں اس کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں تو اس لیے اور پاکستان کی مارکٹ جیسے میں نے کہا یہ صرف پاکستان کو نہیں دیکھ رہے ہیں یہ افغانستان اور دیگر جو وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں جو کے لینڈ لاغڈ ہیں ان کے بزنس کو دیکھ رہے ہیں اور خاص کر گرین ٹرمینل میں مجھے یہی لگتا ہے کہ اس لیے بہت اچھا ہمارے پاس انٹرسٹ آئے گا ہوففولی گرین آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جمائی تھوڑا بہت تو جو وہاں کی سڑکیں ہیں یہ ہم نے اپنے ٹرمینل آپریٹرز کے ساتھ بھی یہ کمٹمنٹ لیا ہے ملکے انشاءاللہ اس سڑک کو تو ہم صحیح کریں گے کہ ماری ریل کا تو میں نے بتایا نا کہ ابھی ہمارے پاس یہ ہے اور جو انٹرنل ہے ان آنفرنٹ وہ اگین پاکستان میں آپ وہ پورٹ کے اندر جو ریل ہے وہ بھی ریل ویز کی ہے اس کو کہہ کے اور یہ جو آپ نے روڈ نیٹورک کا کہا ہے مجھے ڈی پی ورلڈ کے شہمن آئے پچھلے برس پاکستان تو انہوں نے کہا بھائی میں دس سال کے بعد آیا ہوں دس سال پہلے میں پورٹ قاسم گیا تھا تو بہتر تھی سورتیال سڑک کی دس سال بعد جو نہ بری ہے تو میں نے کہا میرا بھی شکوا آپ سی ام سن سے بھی ملیں گے شاید اور تو پہنچا دیجئے گا کہ یہ لوکل گارمنٹ اور پروینشل گارمنٹ اگر انویسمنٹ ہمارے ساتھ مل کر کر لے گی تو وہ ہو جائے گا وجہ اس کی یہ تھی وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ پورٹ کیوں نہیں اس پہ کر رہی یہ سڑک میں نے کہا ہمارے ہاں یہ آثارٹی جو ہے یہ پورٹ کی ہے نہیں یہ والی تو سن گارمنٹ اور لوکل گارمنٹ کی ہے اور وہ کرنے کے یہ اپنا منظر بھائی جو میں منظر دیکھ رہا ہوں آپ ایک 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 ڈالر قیمتی ہے اور چیئرمن سنیٹ جو ہے آپ کیونکہ سنیٹر نے اس لیے سوال کرو چیئرمن سنیٹ جو ہے کروڑوں کے مرات کا بھی پاس کرا لی تھے ہم نے نہیں دیا بوٹ نکال لیں یا ریکارڈ میں کوئی جھوٹ ٹوڑی بولوں گا آپ صحیح کہنے نہیں ہونا چاہیے گا آپ بوٹ کو جس طرح ڈیولیپمنٹ کرنے جا رہے ہیں کمپنیز کو دے رہے ہیں تو ترقی یقینا ہوگی مگر اس وقت ملک کے پاس ڈالرز نہیں ہیں اور اس وقت جو ایمپورٹرز ہیں ان کو یہ مہا کریا گیا کہ وہ شپنڈ نہ لیں اور کنٹینرز کی برمان لگی دی تو اس صورتال کا حل کیا نکلے گا ملکی جو سنتکار ہے بہت صورتال سے شدیل فرشان آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ ہے آپ لوگ سب تھے ہی میرے خیال میں جب ہم نے اس سال کے شروع میں شاید جنوری فروری میں ہم نے یہاں پر کی تھی جس میں سیکریٹری کامرس میمبر کسٹمز اور سب کو بٹھا کے اور بزنس کمیونٹی کو بھی یہ ایک بہت بڑا سیریس مسئلہ ہے ڈالر کرنچ کا اور ہم یہ ٹھیک ہے آپ کر لیجئے گا میں یہ اس کا پہل سوال تو یہ ہے ایک بہت سنگین مسئلہ ہے آپ اپنے کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ کو مینج کرنے کے لیے بھی بلکہ کے لیے ہی کیونکہ آپ کے ریزروز اگر چند ہفتوں کے رہ جائیں تو پھر آپ امپورٹ کرٹیل کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ کوئی خوش دلانہ فیصلہ نہیں ہے جہاں ایک طرح یہاں کنٹینروں کی بھرمار میں نے تو ڈالر صاحب کو ایک دن سینٹ کی لابی میں بھی کہا تھا میں نے کہاں بات یہ ہے کہ میرا تو کوئی لینا دینا ہے نہیں لیکن یہ جو لگ جاتے ہیں یہاں اپنا ٹرمیلز پہ ہمارے کنٹینر ہزاروں کی تعداد میں تو خامہ ہمیں برا بھرا کہا جا رہا ہوتا ہے اس سچوئیشن سے نبردازمہ ہونے کے لیے جو مجھ سے پہلے پوچھا تھا سوال میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تمام عالمی مالیاتی اداروں کے اعتماد کی ضرورت ہے ہمیں بائی لیٹرل ہماری چیزیں معاہدے بھی ان کو دیکھتے ہیں دیکھ رہے ہیں ملٹی لیٹرل جو ہمارے کمٹمنٹس ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کمرشل بانکس بھی تو اس لیے آئی ایم ایف اسپیشلی اور دیگر ان کے ساتھ ہمارا معاملہ جلد از جلد صدرے یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے آمدنی ویسر آمدنی میں کتنا اضافہ ہوگا ہے اس معاہدے سے ایک سوال نظر سے یہ کہ روس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے وہاں سے بڑے جہاز آ رہے ہیں لیکن ہمارے یہاں بڑے جہاز نہیں آ پا رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی بندوست نہیں کہ اگر متجل میں یہ جاری رہتا ہے تو بڑے جہاز ہوگا تو کس کرنا ہوگا دیکھیں اب آمدنی والا پہ مادر ویسرز جو ہیں میرے خیال میں ابھی ہم ایسے پی ٹی ایل پہ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اگین پورٹ قاسم نے کوئی دوہزار پانچ میں معاہدہ کیا تھا ڈی پی ورلڈ سے تو اس میں یہ تھا کہ وہ ڈریج کر آکے دیں گے کیپٹل ڈریجنگ ہوگی ماں پہ آج آ گیا ہے دوہزار تیس اٹھارہ سالوں گئے ہیں اور ان اٹھارہ سالوں میں پر باکس مومنٹ ہم نے دو ڈالر کم لیا ہے ان سے یہ ہم نے اپنے اوپر قدغن لگائی تھی کہ آپ دیں گے ہمیں پر باکس نو اشاریہ دو ڈالر کیو آئی سی ٹی ون اور ٹو پہتیس سالوں کے لیے اور اگر ہم ڈریجنگ کر آئیں گے جب تک تو یہ آپ دو ڈالر اس میں سے کٹیں گے اور مزید کٹتے رہیں گے ٹھیک ہے بھائی ہم نے کرا ہی نہیں اب آپ یہ پوچھیں کہ جس یہ فنانشل لاؤس ہے پورٹ قاسم کا اس سے جو ہم ٹیکس پے کرتے ہیں پومی خزانے کو اس کا ٹیکس کا ریبینیو لاؤس ہے پلس جو ایکانومی کا لاؤس ہے بڑے ویسلز آئیں گے تو آپ فریٹ کم پے کریں گے آپ کا ڈالر کا ڈسچارج کم ہوگا اور جو مصد ایک اکنامک بینیفٹ ہے وہ اس سے آپ لے سکتے تو وہ آپ نے نہیں لیا اگین ہم نے اس کو بھی اپنی ساری ڈیو ڈیلیجنسز کروا کہ سب چیز وہ ہماری سامری موو ہو رہی ہے اور ہم بہت جلد وہ بھی کابینہ کے سامنے لے جائیں گے پھر کابینہ کیا نیگوسیشن کمیٹی بناتی ہے نیگوسیشن ہوتی ہے کیا ہوگا جو آپ نے فائدے کا کہا بھائی ہمارے اسٹیمیٹ یہ ہے کہ دیکھیں نا اگر دو ڈالر پر باکس آپ لگا لیجئے اس کی مومنٹ ہے جتنا بھی وہ ٹرافک کرے گا تو ہماری اسٹیمیشن یہ ہے کہ تقریباً ہم نے لینڈ رنٹ وافج ایچ ایم ایس رویلٹی ملا کہ کوئی بیس ایک ملین ڈالر ہم نے ان سے آمد چلے گئے نماز پڑھنے گئے بیس ایک ملین ڈالر کے لگ بگ ہماری پچھلے سال کی آمدنی تھی پی آئی سی ٹی سے تو ہم اس میں کم از کم تین سے چار ملین ڈالر کا تو وہ اضافہ دیکھیں گے آن ٹاپ آف داٹ جو اپ فرنٹ ہے وہ آف کورس ہم ملک میں ابھی کوئی اتیس پرسنٹ آپ کو مل رہا ہے اگر آپ پیسے رکھوا دیں گے تو بینک میں یا انفرسٹریکچر ڈیولپمنٹ کریں گے تو اس کا بھی آپ کو اکانومی کو فائدہ ہے تو یقینا کم از کم کم از کم پانچ ملین ڈالر پلس جو ہے وہ ہر سال ایڈیشنل تو صرف اسی سے آپ کو شروع ہو جائے گا اور ان کا ایم کیا ہے ان کا ایم ہے زیادہ ہینڈلنگ کرنے کا وہ ون ملین ٹی ایو تک کپیسٹی لے جانا چاہتے ہیں اسی لئے پیسٹ ہزار سکوئر میٹر انہوں نے ہم سے پیچھے اور مانگا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ زیادہ ہینڈلنگ کریں گے وہاں ہے انہوں نے دیکھی ہے فرینکلی یہ اب یہ پی اینڈی والے بتا دیں گے قاضی صاحب وجہ کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں فانانس منسٹر اتنے قابل ہیں میں تو طالب علم ہوں وہ تو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں یہ نمبر بات ٹربلم کیا ہے کامرس منسٹر بھی قابل ہیں صدق ملک صاحب جو سارے لوگ بیٹھے تھے ہمارے ملک میں کیا ہے کوئی بھی وہ کہلنے بھائی اٹھا کے کہہ دے گا یار چھوڑیں گیارہ سو روپے ابھی مل رہے تھے آپ تین اشاریہ تین پانچ ڈالر لے رہے ہیں آج کا تو بینک ریٹ دو سو پچاسی کا ہے اس کے حساب سے تو یہ اپنا نو سو کچھ روپے ہو گئے حالانکہ جو فیوچر پریجیکشنز ہم نے رن کی تو اس کے حساب سے کے پی ٹی کو ٹھیک تھاٹ فائدہ تھا لیکن میں کہہ رہا ہوں نا جس ملک کا انتہائی ایک پڑھا لکھتا سابق وزیر خزانہ یہ ٹویٹ کر رہا ہو کہ کے پی ٹی کو بیش دیا ایک ملین ڈالر سال تو وہاں پر اگر میں ڈیڑھ سو روپے پر سکوئر میٹر پر اینم کم اکھر دیتا مہایٹا صرف یہ سوچتے ہوئے کہ ڈالر میں ہوگا تو کھتنا فائدہ ہوگا تو آپ لوگ میرا کیا کرتے قاضی صاحب قاضی صاحب میں نے ہے موسیقی کی speaks ڈالرم اگر ختال موسیقی estر ڈالرم اس ب Battاحت ب transfواری ڈیوئلٹ کے سادیے یہ میں دوسری چیز زیادہ کیا جانب آجتہ کی زیادہ کی کا تحبیر ہے اور ایک ایسا کی ضرورت نہیں ہے اور سوچین اور ایسا کی اینطرام دانتہ کیا سکیں گیا تھوڑا ٹھیک ہے اسی جس سوال لب stri oben زیادہ کیا ہے وہ، وہ اشترا فرمائی ہے یہ Scary سالت دور لیویدار ماغنت ہے اور میں بیترانوں سے کارتہ کی امترونی پھلاواتو اور برافتہ شکریہ کی عدوان کریں موسیقی موسیقی